کہ آلہ حضرت بریلوی پتھانی زنجنہ پوری دنیا نہ ٹکر لئی زی یہ پتھانا دی تاریخ ہے آلہ حضرت بریلوی کو خرید کوئی نہیں سکا تک گالوی یہ وجہ کی تھی آلہ حضرت بریلوی نے اپنا تعریف ایسے کرایا کہ نحلم در نیش و نوش جامعے مسلم نے کافر زمبور کی نیش و نوش فرمایا قیامت تک احمد رضا شاید کی وہ مکھی ہے جس کے شاید کا جواب بھی نہیں جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں لوگوں نے آلہ حضرت کو گالی دیتے ہوئے لکھا وہ کالا تھا پتھان ہوئے اور کالا ہوئے دو گلہ دنیوں سے اور کوئی دشمنی نہ بان سکی تو کہلے لگے وہ کالا تھا میں کہا جی ہوئے کنداری پتھان تکاڑا کی جو زنجان تو آپ حضرات حضور سے پیار کر پہلے بھی بڑا کرتے ہیں لیکن جب آلہ حضرت کی بات ہے آپ یہ ایسے نہ اچھل کر دس دس فٹ بھی جہاں پر لگائیں نا پوری دنیا میں کہ احمد رضا ہمارے اندر کا ایک آدمی تھا پتھان تھا تو پتھانوں کے لئے قیامت تک یہ فخر والی بات ہے امام احمد رضا آپ کے اندر ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میں اس پر بات کرنا نہیں چاہتا لیکن جو امام احمد رضا فرما یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح ان کوئی سہل بیان نہیں ہند میں واسف شاہ غدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم فرما سب نے حضور کی عزت پر فیرہ دیا حالہ حضرت فرماتے ہیں جنت کے اندر بلبلہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر جاتے ہوئے اور کوئی نغمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ ضرور پڑھتی ہیں کہ سب نے حضور کی عزت پر فیرہ دیا لیکن جو احمد رضا نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا امام احمد رضا جیسا کوئی بابا لاؤ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جاں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جاں ہم آئے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے قلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عطیق و وسی غنی و علی سنا کی زمان تمہارے لیے اصالتِ کل امامتِ کل سیادتِ کل امارتِ کل حکومتِ کل ولایتِ کل خدا کے یہاں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرم فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمتِ رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں عشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے گھر کو پھیر لیا گھے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تابو تبا تمہارے لیے جام رسال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شو دے سہ پے درد تے حال ہو روندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غرکال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شہر صفت کی دال ہو روندے